بائی دی نیم آف اللہ، دی موسٹ بینیفیسنٹ، دی موسٹ مرسیفول ریسپیکٹڈ ویورز کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں محمد عرشد اور آپ دیکھ رہے ہیں انگلیش ویڈ عرشد آج ہم جین آسٹن کے ایک مشہور نوول پرائیڈ اینڈ پریجوڈائز کی سمری کو ڈسکس کریں گے اور اس سمری پر جانے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میربانی بیل کو دبائیں اور چینل کو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے بات کرتے ہیں ہاں اس کے لیکچر کی جین آسٹن کا لکھا ہوا نوول پرائیڈ اینڈ پریجوڈائز چونکہ جین آسٹن کے سب ہی نوولوں کا موضوع شادی ہی ہے اور اس نوول پرائیڈ اینڈ پریجوڈائز میں بھی شادی اور پیار محبت کی ہی بات ہوگی مسٹر اور میسیز بینٹ کی پانچ غیر شادی شدہ جوان بیٹیاں ہیں جن کے نام جین، الیزبت، میری، کٹی اور لیڈیا ہیں یہ لوگ لانگ برن میں رہتے ہیں ہر ماں کی طرح میسیز بینٹ کو دن رات اپنی بیٹیوں کی شادی کی فکر لگی ہوتی ہے چنانچہ جب اس سے کوئی خبر ملتی ہے کہ کوئی بھی غیر شادی شدہ اور مقول آمدن والا نوجوان مسٹر بینگلے ان کے ہمسائے میں آ کر رہ رہا ہے وہ خوشی سے بلکل پاگل ہو جاتی ہے اور فوراں اپنی کسی نہ کسی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کرنے کے خواب دیکھنا شروع کر دیتی ہے مسٹر بینگلے اپنی دو بہنوں مس کیرولین بینگلے اور میسیز ہرست اور اپنے ایک دوست مسٹر ڈارسی کے ساتھ وہاں رہتا ہے یہ سب لوگ اور بینٹ کے خاندان کی تمام لڑکیاں ایک ڈانس پارٹی پر اکٹھے ہوتے ہیں مسٹر بینگلے کے دوست مسٹر ڈارسی کی شخصیت سے تمام لڑکیاں متاثر ہوتی ہیں لیکن وہ ایک مغرور ایرگنٹ شخص ہے اور ہر ایک کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے دوستی طرف مسٹر بینگلے ایک ہنسموک اور ملنسار شخص ہے اور تقریباً سب ہی خواتین کے ساتھ ڈانس کرتا ہے وہ خاص طرح پر جین بینٹ کی طرف نظرے التفات رکھتا ہے جب مسٹر بینگلے زرست کی ڈارسی کی توجہ الیزبت کی طرف مفضول کرواتا ہے اور اسے اس کے ساتھ ڈانس کرنے کی تجویز دیتا ہے تو مسٹر ڈارسی جواب دیتا ہے کہ وہ اتنی خوبصورت نہیں کہ مجھے متاثر کر سکے ڈارسی اور بینگلے ترمیان ہونے والی یہ گفتگو بھی الیزبت بھی سن لیتی ہے اور یوں اس کے دل میں ڈارسی کے خلاف تاثر پیدا ہو جاتا ہے دوسری طرف میسیز بینٹ اپنی اس افتدائی کامیابی پر بڑی خوش ہوتی ہے وہ جین اور بینگلے کی ملنے کے زیادہ سے زیادہ موقع پیدا کرتی ہے جین کو میس کیرولین بینگلے اپنے ہاں آنے کی دعوت بھی دیتی ہے جین وہاں جا کے بیمار ہو جاتی ہے اور واپس نہیں آتی چنانچہ الیزبت کو اس کے ساتھ ہی وہاں رہنا پڑتا ہے اس کی اتماعہ داری کے لیے اس طور پر ڈارسی کرویا بھی الیزبت کے ساتھ قدریں بہتر ہو جاتا ہے لیکن الیزبت اس کو ایک نقابل اعتبار اور مغرور شخص سمجھتی ہے بینگلے کی بہنوں کو دارسی کی الیزبت میں بڑھتی ہوئی دلچسپی بلکل اچھے نہیں رکھتی وہ الیزبت کو اس کی نظروں سے گرانے کی کوشش کرتی ہے لیکن میسیز بینٹ وہاں آتی ہے تو وہ اپنے سرویہ سے خاص سے کوکھلے پن کا مظاہرہ کرتی ہے اور ایک نامناسب سے گفت کو کرتی ہے چنانچہ بینگلے کی بہنیں اس کا مزاک اڑاتی ہیں کچھ حرصے کے بعد میسٹر کولنز جو میسٹر بینٹ کا بتیجہ ہے وہ وہاں آتا ہے لیکن چونکہ میسٹر بینٹ کا کوئی بیٹا نہیں ہے اس لئے میسٹر بینٹ کے جتنی بھی جائداد ہے وہ ساری میسٹر کولنز کو ملنا ہوتی ہے میسٹر کولنز پیشے کے دبار سے ایک پادری بھی ہے اور ایک امیر خاتون لیڈی کیتھرائن دی براو کی سرپرستے میں کام کرتا ہے جو ڈارسی کی آنٹی بھی ہے یہاں سے دیکھنے ڈبل ڈبل رشتے نکر رہے ہیں میسٹر کولنز ہر وقت لیڈی کیتھرائن کہ گن گاتا رہتا ہے اس کی گفتگو سے آم یانہ پن چھرکتا ہے وہ شادی کا خواہش منت ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ بینٹ خاندان کی کسی بھی لڑکس اس کی شادی کرتی جائے جب وہ اپنی اس خواہش کا اظہار میسٹر بینٹ سے کرتا ہے تو میسٹر بینٹ اسے فوراں کہتی ہے کہ جین کی منگنی بینگلے سے میسٹر بینگلے سے ہو چکی ہے لہذا وہ الیزبت پر اپنی توجہ مرکوز کرے لیکن الیزبت اسے پسند نہیں کرتی اور اس کی شادی کی دعوت رد کرتی جاتی ہے میسٹر بینٹ اس پر خاصی تانو تشنی کرتی ہے بیٹی کو سمجھاتی ہے لیکن الیزبت اپنی اسی بات پر اڑی رہتی ہے حتیٰ کہ میسٹر بینٹ بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں اس طرح انہاں الیزبت کی ملاقات ایک فوجی افسر میسٹر ویکم سے ہو جاتی ہے میسٹر ویکم اسے بتاتا ہے کہ دارسی ایک اچھا آدمی نہیں ہے یہاں سے وہ نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے چونکہ اس کی وجہ سے اسے وراسر میں حصہ نہیں ملا ویکم کی باتیں دارسی کے بارے میں الیزبت کے تاثر میں مزید اضافہ کر دیتی ہیں اس طرح ان پتا چلتا ہے کہ بنگلے خاندان واپس لندن چلا گیا ہے اس خبر سے جین بہت افسردہ ہو جاتی ہے الیزبت کے انکار کے بعد میسٹر کولنز الیزبت کی دوست شارلٹ لوکاس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے شارلٹ لوکاس کا شادی کے بارے میں نظریہ ہے کہ لڑکیوں کو شادی پیار و محبت کے لینے ہی بلکہ معاشی تحفظ کے لیے کرنی چاہیے شادی کے بعد الیزبت کی دوست شارلٹ لوکاس اسے اپنے ہانے کی دعوت دیتی ہے چونکہ میسٹر کولنز لیڈی کیتھرائن کی سٹیٹ پادری ہے اس لئے وہاں دارسی بھی اپنی آنٹی سے ملنے آتا رہتا ہے یوں الیزبت اور دارسی کی ملاقات ہوتی ہے دارسی الیزبت کی طرف ایک بھرپور کوشش محسوس کرتا ہے اور بھرپور کوشش محسوس کرتا ہے لیکن الیزبت اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتی اسی دورانا الیزبت کو دارسی کے قزن کرنل فیڈز ویلیم کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ جین اور بنگلے کے درمیان دوریاں پیدا کرنے والا شخص دارسی ہی تھا دارسی اسی دن الیزبت کی شادی کو الیزبت کو شادی کی پیش کرتا ہے اور الیزبت غصے سے آگے اس کی اس دعوت کو رد کر دیتی ہے کہ وہ دنیا کا آخری شخص ہوگا جس سے وہ شادی کرنے کا سوچے گی وہ اس کو جین اور بنگلے کے معاملے میں بھی کسوروار تھہہاتی ہے اور دارسی اس بات کا اطراف بھی کر لیتا ہے لیکن اگلے دن دارسی الیزبت کو ایک خط کے ذریعے تمام تفصیلات سے اگاہ کرتا ہے اور اپنی پوزیشن واضح کرتا ہے اسے بتاتا ہے کہ الیزبت کی ماں اور بہنوں کے رویہ پیار مناسب اور آمیانہ تھا وہ اسے ویکم کے اصلیے سے بھی اگاہ کرتا ہے کہ یہ وہ شخص فراد ہے جو اس کی دولت اتھیانا چاہتا ہے اس نے اس کی بہن کو بھی ورگلانی کی کوشی کی تھی اس تمام وضاحت کے بعد الیزبت کا دارسی کے حوالے سے تحصیل بتدریج ختم ہو جاتا ہے لیکنس کے کچھ دن بعد الیزبت اپنی انکل اور اپنی آنٹی کے ساتھ دارسی کے سٹیٹ پیمبرلے پر جاتی ہے وہاں جا کے اسے معلوم ہوتا ہے کہ دارسی ایک رحم دل اور اچھا انسان ہے دارسی انہیں گرم جوشی سے ملتا ہے الیزبت دارسی کی بہن جورچانیاں سے بھی ملتی ہے اور اس کی شخصیت مزاثر ہوتی ہے اس طرح الیزبت کا تاثب اور دارسی کا تکبر ختم ہو جاتا ہے اور دونوں ہی ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اسی دوران الیزبت کو جین کا خط ملتا ہے جس میں وہ اسے بتاتی ہے کہ اس کی بہن لیڈیا ویکم کے ساتھ بھاگ گئی ہے اس خبر سے الیزبت پریشان ہو جاتی ہے کہ اب اس کی شادی دارسی سے کبھی نہیں ہو سکے گی الیزبت کا انکل میسٹر گارڈ لیڈیا اور ویکم کو تلاش کار لیتا ہے ویکم نے لیڈیا سے شادی کے لیے ریکم کا مطالبہ کھا دیا لیکن دارسی یہاں ایک شریف انسان کا قدر ادا کرتا ہے اور ویکم کو اس قرضے کی ریکم کے ادا کرنے کی پیش کچھ کر کے لیڈیا سے شادی کرنے پر امارتہ کار لیتا ہے الیزبت کو تمام حقائق بعد میں لیڈیا اور مستر گارڈینز کے ذریعے پتہ چلتے ہیں کہ کس طرح دارسی نے قربانی دے کر بینٹ خاندان کو بدنامی سے بچا لیا اس کے بعد بنگلے جین سے ملتا ہے اور مستر بینر سے جین کا ہاتھ مانگ لیتا ہے جو بنگلے اور جین کی منگنی ہو جاتی ہے پھر ایک دن لیڈی کیتھرائن بینٹ کے گھر آتی ہے اور الیزبت پر زور دیتی ہے کہ وہ دارسی سے شادی نہ کرے کیونکہ وہ دارسی کی شادی اپنی بیٹی سے کرنا چاہتی ہے جو ہم پر اللہ خاندان ہے لیکن الیزبت اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے اس پر وہ الیزبت کو برا بلا کہتی ہے کچھ دن بعد دارسی اور الیزبت کرشتہ مستر بینٹ سے مانگ لیتا ہے اس طرح کافی غلط فہمیوں سے گزرنے کے بعد دارسی اور الیزبت کی شادی ہو جاتی ہے دارسی اور الیزبت اور جین بینگلے کی شادی کامیاب ہو سکتی ہے لیکن لیڈیا اور ویکم کی شادی ایک بری شادی کے مثال ہے ان تمام شادیوں کے تذجک بات یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کامیاب شادی کے لئے محبت اور ایک دوسرے کو سمجھنا نہائیت ضروری ہے وہ شادی جو صرف معاشر ضروریات اور ظاہری خوبصورتی کو مد نظر رکھ کر کی جائے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے بلکل یہ دیکھیں یہ نوول آج سے سالوں پہلے لکھا گیا لیکن یہ آج بھی ہمارے معاشرے میں اس کی کوئی نہ کوئی مثال مل جاتی ہوتی ہے تو بلا شاید جین آسٹن نے ہمارے ہی معاشرے کی اکاسے کی ہے دیل بے بس یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر ملتے ہیں ایک نیسٹ لیکچر میں تب تک لیے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ